ہیلو تو دوستو کیسے ہیں آپ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے آج ہمیں اس ویڈیو میں ایسے پاکستانی ریپورٹر کو روست کریں گے جنہیں آپ دیکھ کر کہیں گے کہ انہیں ریپورٹر کی جگہ کوئی کامڈین ہونا چاہیے چلیں بغیر کسی ٹائمز آیا کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبائے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک سانی سے پوچھ سکے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بتائیں کہ تھرکیوں کی کیا نشانی ہوتی ہیں مطلب آپ اس دنیا میں سارے کونٹینٹ ختم ہو چکے اور یہی کونٹینٹ رہ گیا کہ لوگوں سے تھرکیوں کے بارے میں پوچھا جائے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کون کونسے کونٹینٹ لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں اور کون کونسا ایکسپیرینس لوگوں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تھرک کیا ہوتا ہے تھرک تھرک وہ ہوتا ہے لالس بھی کہتے ہیں تھرک کو ایک دو تھرک وہ ہوتا ہے جو آدمیوں کہنے دیکھا آپ نے ایسا بہہودہ سوال پوچھنے پر بھی انٹرویو دینے والی کے جذبات کیسے پھوٹ پھوٹ کر بائے نہیں کریں اور یہ پھولی نہیں سما رہی جیسے اس نے کوئی الڈجبرہ کا سوال حل کر لیا ہو یا نیوٹن کے کسی قانون کو غلط ثابت کر دیا ہو اور کیا کہا کہ تھرک آدمی میں ہوتی اس کے احساسات اور جذبات سے ایسے لگ رہا ہے کہ تھرک اس کے اندر کٹ کٹ کے بریے ہو اور جیسے تھرک کے اعتبار سے بہت ترسی ہوئی لڑکی ہو کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں بتائیں کہ تھرکیوں کی کیا نشانی ہوتی ہیں تھرکیوں میں بوڑے بھی آتے ہیں جوان بھی آتے ہیں اور نیو جنریشن بھی آتے ہیں لیکن جو بوڑے آتے ہیں ان کی تضاہ زیادہ زیادہ واہ کیا جواب دیا اس کے سوال پر کہ بچے اور بڑا دونوں میں تھرک پائی جاتی ہے لیکن اس کے نزدیک سب سے زیادہ تھرک بوڑوں میں پائی جاتی ہے مطلب اس کے نزدیک ہر بوڑا تھرکی ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ اتنا گیان کہاں سے لے آتے ہیں اور کون سے ایسا فارمولا ہے جو تھرکیوں کو فائنڈ آؤٹ کر کے بتاتا ہے جو اتنے کونفیڈینس لیول کے ساتھ یہ تھرکیوں کو سپین کر رہی ہے بس یہ ہی نہیں اس ویڈیو میں ایک اور انٹریو دینے والی آنٹی کو دکھاتے ہیں اچھا آنٹی آپ سے کوسٹن ہے اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیا چیز ہے جو دھوپ میں نہیں سوپتی یہ آنٹی کیس کو بولا بھی واہ کیا اس نے اپجیکشن لگایا کہ ڈیڑھ سو سال کی نوجوان لڑکی کو آنٹی بنا دیا ابھی اس کی عمر ہی کیا صرف ڈیڑھ سو سال ڈیڑھ سو سال عمر ہی کیا ہوتی ہے ابھی ابھی تو اس نے جوانی میں قدم ہی رکھا ہے اسے سارے بزار کے سامنے آنٹی بول دیا اور ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کون سی ایسی جنرل سائز ہے کہ جب تک شادی نہ ہو وہ عورت آنٹی نہیں بنتی اس کی ساتھ کی عورتوں کے بیٹوں کے بیٹے ہو کے وہ دادی بن گئی ہے لیکن اس کو تو آنٹی کہنے پر غصہ آ رہا ہے اگر اس کی شادی نہیں ہوئی ہے تو عوام کا قصور ہے اس کا تھوڑی ہے ہاں اس کو آنٹی کیوں بولا جا کے کسی ڈیلی ڈھالی عورت کا انٹرویو لو یہ تو بہت چست عورت ہے جیسے یہ اولمپک میں یوسن بولٹ کو دو بار دوڑ میں ہرا چکی ہو اور یہ آنٹی کہنے پر لوگوں کو مار بھی دیتی ہے جیسے یہ ڈیٹھ سو سال کی نوجوان زیرو فگر لڑکی ابھی ابھی نکی بیلا کو ڈبلی 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 میں ہرا کر آئی ہو اور ایسی ہی آنٹیہ فاد مصطفہ کا جیتوں پاکستان میں آنٹیہ بلانے پر بھاگ کر کھڑی ہوتی ہیں اور اپنا آور ویٹ کا فیتہ اٹھا کر موٹر بائک جیت کر لے جاتی ہے لیکن ان کو پبلی کے سامنے آنٹی کہنے پر تکلیف ہو جاتی ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ہماری بہت ہی بڑی ہیروین میرا جی کو انٹریویو میں انگلیش بولتے ہوئے دکھائیں گے انگریزوں نے جو ہم پر سو سال سزائز حکومت کی تھی میرا جی اس کا غصہ ان کی انگریزی توڑ پھوڑ کر نکار رہی ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آرہی کہ جب ایک چیز آتی نہیں تو لازمی اس میں ٹانگ آڈانی ہے جب آپ کی قومی زبان اردو ہے تو اردو میں انٹریویو کر لو لازمی توڑ پھوڑ کر انگلیش بولنی ہے اور لوگوں کے سامنے اپنا جلوس نکلوانا ہے اور کوئی ہولی ووڈ والا آپ کا یہ تھکا ہوا شو نہیں دیکھ رہا جو آپ کا یہ ایکسنٹ دیکھ کر آپ کو ہولی ووڈ میں لے لیں گے مجھے لگتا ہے اس شو کو کوئی پاکستان میں بھی نہیں دیکھتا میں ایسے مہان لوگوں کے لیے اتنا ہی کچھ بول سکتا تھا ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبان نہ بھولیں اگر آپ نے ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو نہیں دیکھیں تو چینل میں جا کر ہماری پچھلی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو دیکھ لیں اور اگر آپ اس ویڈیو کا دوسرا پار چاہتے ہیں تو کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا ہزار ضرور کیجئے اس ویڈیو پر ایم رکھتے ہیں دو ہزار لائک کا آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ